میں ہوں جانی علی اور میں آج آپ سے بات کروں گی ایک لوگتا کے مرکزی کردار کے بارے میں جو حمد جردر مزاہمت بہادری کے ساتھ ساتھ وطن کی مٹی سے محبت کی علامت ہے میں بات کر رہی ہوں تھرکی ماروی کی جو ایک جوان سالہ خوب برو لڑکی ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ تھرکی علاقے ملیر میں رہتی ہے ماروی کے ماں باپ عام اور غریب چلواہے تھے ماروی کے ماں باپ نے ماروی کی منگنی بچپن میں اس کے رشتے دار کھیت سے تیع کر دی تھی ماروی کی باپ کے ساتھ کرنے والا ایک آدمی پھوگ تھا جو ماروی کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے محبت کرتا تھا اس نے جب ماروی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ماروی نے کہا کہ وہ صرف کھیت کی ہے اس میں پھر پھوگ یہ سنتے ہی تیش میں آ گیا اور حسد کے مارے وہ عمر کوٹ کے بادشاہ عمر سومرو کے پاس پہنچا اور وہاں پہ اس نے ماروی کی خوبصورتی کے قصے سنائے شائری میں اس کی خوبصورتی بیان کی یہ سن کے عمر سومرو کے دل میں ماروی کے لیے محبت یا حوث کہہ سکتے ہیں اس کے جہے جاگی اور وہ ماروی کو حاصل کرنے کے لیے ملی روانہ ہوا عمر بھیز بدل کے جب وہاں پہنچا تو ماروی کوئے سے پانی نکال رہی تھی اور اس کو جب عمر کی ماروی پہ نظر پڑی تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے اس کو اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اسے اٹھا کے اپنے کلے میں لے کر آ گیا عمر کوٹ میں وہاں پہ اس نے بولا کہ ماروی کو کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے اور عمر کوٹ کی ملکہ بن جائے لیکن ماروی نے وہی جواب دیا کہ وہ صرف کھیت کی ہے اور اسی جواب کے سنتے کے ساتھ ہی اس نے عمر سومروں نے ماروی کو عمر کوٹ کے قلے کے اندر قید کر دیا وہ روزانہ اس کے پاس پیغام لے کے جاتا کہ وہ جو ہے اس کو ہیرے زواہرات پیش کرتا کہ اس کو لالچ دیتا کہ وہ جو ہے اس سے شادی کر لے اور وہ عمر کوٹ کی ملکہ بن جائے لیکن وہ صاف منع کر دیتی کیونکہ اسے صرف کھیت کے ساتھ اسے اپنی وطن کی مٹی عزیز تھی وہ اپنی وطن کی مٹی سے محبت کرتی تھی وہ بس یہی کہتی تھی کہ مجھے میرے ملیر پہنچا دو مجھے میری زمین تک پہنچا دو یہ مزاہمت ماروی کی مزاہمت پورا سال جاری رہی اور آخر کار عمر سومرو اس کی مزاہمت کے آگے ہار گیا اور اس نے ماروی کو آزاد کر دیا ماروی جب اپنے اپنی زمین پر پہنچی تو وہاں لوگوں نے اس کا استقبال کیا ماروی اپنے لوگوں اپنے وطن کی مٹی سے محبت کا استیارہ بن کر عمر ہو گئی آج بھی تھر پارکر کے اندر ماروی کے نام سے ہر سالانہ میلا لگتا ہے تھر پارکر شاید سن میں ہی پورے سن کے اندر ماروی کا کردار جو ہے ایک باغی ہیروین کے طور پر نظر آتا ہے یوں تو آج ہمارے بچے سنڈریلا ایلسا باربی سنو وائٹ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کیا انہیں ماروی سچسی اس طرح کی جو ہمارے کردار ہیں ان کے بارے میں کیا انہیں پتا ہے اور اگر نہیں پتا تو اس میں کتا ہی کس کی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی دھرتی کے ایسے کرداروں کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ وہ اس طرح زمین سے اچھی طریقے سے اور اپنی ثقافت سے جڑ سکیں موسیقی موسیقی موسیقی